بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس کی جو آرس کی فیس ہے وہ ہے 6820 اور سائنس کی فیس ہے 7870 روپے ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کا مطلب تیس تاریخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیس تاریخ کو فیس جمع کروانے کے لیے آ جائیں یا کالیج میں فارم فیل کرنے کے لیے آ جائیں کالیج نے اپنی ڈیٹ دینی ہوتی ہے یہ یونیورسٹی نے ڈیٹ دیا کالیجز کو تو آپ جب اپنی فیس جمع کروا دیتے ہیں اپنا فارم فیل کر دیتے ہیں تو کالیج میں بھی کام کام ہونے ہوتے ہیں آفس میں تو ان کاموں کے لیے کالیج نے کچھ دن اپنے لیے رکھنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ آن لائن ڈیٹ دیکھ لیں اور آپ کہیں کہ آج تو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ادارے کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کالیج سے ایڈمیشن بھیج جائیں تو کالیج اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیس تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں کے لیے بیس ہی لاسٹ ہے کالیج جو بھی ڈیٹ آناؤنس کر دے آپ لوگوں نے اس ڈیٹ تک اپنا کام مکمل کرنا ہوتا ہے پھر آگے کالیج کا اور کالیج کے کلرکس کا کام شروع ہو جاتا ہے انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کر کے تیس تاریخ تک سب کچھ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو تیس تاریخ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ہے کالیجز کے لیے اچھا اب دوسری چیز بتا دوں کہ جو ہیں پرائیویٹ یا لیٹ کالیج جو کینڈی ڈیٹس ہیں یا جو امپروو کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ تیرہ سے لے کے تیس مارچ اسی طرح یہ سنگل فیس کے ساتھ اور ڈبل فیس کے ساتھ اکتیس مارچ سے لے کے چودہ اپریال تک شروع ہو جائے گی سنگل فیس کی ایکزیکلی ڈبل فی شروع ہو جاتی ہے جب وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو کوشش کریں کہ سنگل فی کے ساتھ ہی کر لیں یہ پورا فی سٹکچر انہوں نے پرائیویٹ کینڈی ڈیٹس کے لیے یا جو امپروو کر رہے ہوتے ہیں یا جو لیٹ کالیج ہوتے ہیں لیٹ کالیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کالیج سے بھیجے ایڈمیشن پھر کوئی سپلی آ گئی یا کوئی ریزن بن گئی یا وہ اگزیم نہیں دے سکے لیکن اب وہ ریگولر کینڈی ڈیٹ نہیں رہے تو وہ لیٹ کالیج سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ تیرہ سے لے کے تیس ہی لاسٹ ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ ہر طرح کے جو ایڈمیشن بھیجنے کی تو آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اپنے فارمز وغیرہ اپنی پکچرز اپنا جو ریزلٹ کارڈز وغیرہ ان کی فوٹو کاپیز کروا کے رکھیں فی ارینج کر کے رکھیں تو جیسے ہی کالیجز آپ کو کہیں آپ اپنا کام مکمل کریں تھینک یو